بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لئے انجان بننا پڑتا ہے بہت مضبوط ہوں میں یہ دنیا جانتی ہے بہت کمزور ہوں میں یہ اللہ جانتا ہے انسان کا اخلاق زبان سوچ اور ضرب بتا دیتا ہے کہ وہ انپڑھے پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے لوگوں سے ایسا مل جول رکھو کہ جب تم مر جاؤ تو تم پر روئیں اور اگر جو جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو بندے کے دل میں دوسرے کے بارے میں دشمنی آتی ہے مدغمانی آتی ہے اور بندق قطع تعلق کر بیٹھتا ہے دے جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں ہم دردی خلوص اچھائی اگر کسی کی صفت کا ایسا ہے تو ہمیں اس کی اس صفت کا نجائز فائدہ اپنے حق میں نہیں اٹھانا چاہے وقت ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑا زخم بھی بھر دیتا ہے پر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد برتے ہیں عادتیں انسان کو بناتی ہیں بناتی اور بگاڑتی ہیں اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی اور فراغت ہے خوبصورت لوگ ہمیشہ عالائی اخلاق کے حامل نہیں ہوتے لیکن عالائی اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں ایپ پتلے ہوتے ہیں اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں ایپ موٹے ہوتے ہیں خیالات کی اندھنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں بیوی کے انتخاب میں بہت درندیشی سے کام لو کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دار و مداد نائنٹی پرسن اسی پر ہوتا ہے عقل کا غلط فیصلہ بھی جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہے بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عدد ترک کر دیں بازاری عورت اگر تمہاری بیوی بن جائے تو نہ صرف تمہارے مال کھا جائے گی بلکہ تمہاری نسل بھی تباہ کر دیں گی حسد کا کوئی فیدہ نہیں بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تب وہ خود نہ بھلائیں گے جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں رویہ دامی ہوتے ہیں صدیوں کے لئے اپنے اثرات چھوڑ جاتے ہیں